موسیقی پریز دلو اور آپ سب کو جائے مسیقی میں پرمیسر کا دھنیوا دیتا ہوں آج کی صبح دکھانے کے لیے ایک اور دن پرمیسر نے ہم سب کے جیون میں جوڑ دیا ہم پرمیسر کو کوٹی کوٹی دھنیوا دیں ایک نیا سندیش لے کر میں آپ کا دوست پاستر راج میں سے آپ کے سموں کو پس دیت ہوں اور آج کا سندیش جو ہے وہ اپواس کے وشے میں ہے جو پارمپرک اپواس اسمیں چل رہے ہیں جو چالیس دن کے اپواس چل رہے ہیں ان کے اوپر خاص طور پر میں بات چیت کروں گا اور آج کا جو وچن ہے وہ ہے چالیس دن کے اپواس کا رہسے کیا ہے اس میں رہسے اور ہمیں کیا اس میں کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیونکہ تھوڑے سی دن رہ گئے ہیں ابھی گوڑ فرائیڈ آ جائے گا پھر یہ سب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اپنے طرح سے اپواس رکھیں گے تو اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا تین باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں اپواس میں چاہے اپارمپر ایک اپواس چاہے کوئی سے بھی اپواس ہوں ہم کوئی سے بھی اپواس رکھتے ہیں تو یہ تین کام ہمیں نہیں کرنے اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا اپواس منجور نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا اور ہماری پراتنہ پرمیسن نہیں سنے گا سپسٹ ریتی سے بائیبل میں لکھا ہے میں آگے چل کر آپ کو یہ بات بتاؤں گا تو مرے نے یہ میرے ساتھ پورا سندیز سنی اور اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سے لوگ ان باتوں کو جان سکیں اور آج کا جو ٹرو پرس میں سوال ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اپواس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ییسو مسیح نے کتنے دن کے اپواس رکھے تھے پربو ییسو مسیح نے کتنے دن کے اپواس رکھے تھے اگر جان دے تو کمنٹس میں لکھ دیجئے نہیں تو ڈسکرشن میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا بہت آسان سوال ہے سبھی کو آتا ہوگا تو جلدی سے بتا دیجئے کہ ییسو مسیح نے کتنے دن کے اپواس رکھے تھے پریز تلوڈ اور میں آپ سے گجارس کرتا ہوں میرے ان چینلز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے نیا ویڈیو نئی جانکاری بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس وقت میں آ کر مجھے ضرور بات سکت کیجئے پریز تلوڈ اور میں آپ سے گجارس کرتا ہوں کہ جیسے میں بہت دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے ایک درشن ہے جو پرمیس نے مجھے دیا ہے ہمارا ٹرشٹ ہے پریڈنا فارمولیشن کے نام سے اس کے تحت پرمیس نے چاہتا ہے کہ ہم ایک ہسپریل کی ستھاپنا کریں تو اس کے لئے آپ سب کی پرارتھنوں کی ضرورت ہے آپ سب کے ساتھ کا ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں زمین کی اور دھن کی ضرورت پڑے گی اگر آپ اس میں آگے آنا چاہتے ہیں تو یہ میرے نمبر ہیں آپ اس میں مجھ سے ضرور بات چیت کر سکتے ہیں پریز تلوڈ پرمیس نے آپ سب کو آششت کریں اور اس پروجیکٹ کو اور اس درشن کو پورا کرنے میں ہم سب مل کے آگے آئیں تاکہ پرمیس کو مہیمہ ملے پرمیس کا نام اونچا ہو پریز تلوڈ تو آئیے ایک چھوٹی سی پراتھنہ کریں گا اور اس کے بعد آج کے وچن میں چلیں گے جیوی ترمہان دیالو پتہ پرمیس نے ہم تیرا دھنیواد تیرا شکر تیری تعریف تیری بڑھائی کرتے ہیں پرگو کیونکہ تیسی ہوگئے دھنیواد اتنے آج کے صوبہ دکھانے کے لئے اور میں بنتی کرتا ہے پروجی آج کے وچن کو بھی شیئر کرنے میری مدد سہتہ کر میرے ہوتوں کو میرے دل دماغ کو چھو کر بلیس کر میری آتما اور میرا شریعہ تیرے ہی قبضے میں رہے تاکہ بولنے والا منوشہ نینبر کی تیرا آتما ہو جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہا ہوں سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آششت کر ہر ایک کی روک بیماری چنتہ پریشانی دکھ تکلیفیں لڑائی جھگڑے تفرکے من موٹا بانجپن کرجا نشہ بیروزگاری کمی گھٹیاں بری بیماری طلاق کی سمسیہ ہر ایک گھر سے دور کر دے پرابو جو لوگ کھو گئے ہیں پرابو جی انہیں اپنی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچا پرابو واپس لے کر آ تاکہ ان گھروں میں آنند منایا جائے دھنیوا دیتا اور ربو تنہیں میری پرابنا کو سن لیا یہ ایشیو کے نام سے مانگتا ہوں آمین آمین فرامین تو آئیے آج کے سندیش کو شروع کرتے ہیں اور آج کا سندیش ہے چالیس دن کے اپواس کا رہس سے یہ جو اپواس چل رہے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اپواس رکھی ہیں اور بہت ہی گمبھیرتہ سے رکھی ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی اچھا کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یہ اپواس اپنی اچھاوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اپواس چاہے کوئی سا بھی اپواس ان چالیس دنوں کے بعد بھی جو ہم اپواس رکھیں گے باقی کے گیارہ مہینے میں وہ بھی اپواس اپنی اچھا پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے یہ آتمک انتی کے لیے ہوتا ہے اپواس جو ہے وہ ہماری آتمک انتی کے لیے ہوتا ہے بھوکا رہنا پرمیسر کے نکٹ بنے رہنا پراتھنا کرتے رہنا ارادنا کرتے رہنا وچن پڑھتے رہنا یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہماری آت میں گروت ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم اپواس میں ہوتے ہیں تب ہمارے دماغ میں ایک بات ہوتے ہیں کہ ہم پرمیسر کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں ہم اس سمیں پرمیسر کی آگیا کا پالن کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی آگیا پرمیسر نے دی ہے یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جب ہم اپواسی ہوتے ہیں لیکن جب ہم اپواسی نہیں ہوتے تو ہم اپنی اچھا کو پورا کرتے ہیں جیسا مرجی جیتے ہیں لیکن جب ہم اپواس میں ہوتے ہیں اس سمیں ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہم پرمیسر کی نزدیکی میں ہیں پرمیسر ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ہم اپواس ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپواس ہیں تو پرمیسر ہمیں دیکھے اور لوگ بھی ہمیں جانے ہیں تو یہ اپواس جو ہیں یہ اپنی اچھاوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ آتمک انتی کے لئے ہوتے ہیں اور اپواس رکھ کر ہم مطی چھے ادھیائے اور اس کے تیتیس پت کو پورا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مطی چھے ادھیائے اور اس کے تیتیس پت میں پربو یشو مسیح نے کیا کہا ہے یہاں پر پربو یشو مسیح کہتے ہیں اس لئے پہلے تم اس کے دھرم اور راجے کی کھوج کرو تو یہ سب عوستویں بھی تمہیں مل جائیں گے اپواس رکھ کر ہم اس کے دھرم اور راجے کی کھوج کرتے ہیں ہم لگ جاتے ہیں اس کی کھوج میں کہ پرمیسر کا دھرم کیا ہے پرمیسر کا راجے کیا ہے مطی چھے تیتیس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ میرے جو چینل ہے اس میں ٹائم لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرج کیجئے گا مطی چھے تیتیس کا رہ سے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا کہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ دھرم اور راجے کی کھوج کیا ہے لیکن آج اس کا میں دوسرا روپ لے کر آپ کے سمجھ آیا ہوں یہاں پر لکھا ہے کہ اس لئے پہلے تم اس کے دھرم اور راجے کی کھوج کرو تو یہ سب عوستویں مل جائیں گی تو ہم اپواس کس لئے رکھیں کہ ہمیں اچھا مکان مل جائے ہمیں ایک بنگلہ گاڑی مل جائے ہماری شادی ہو جائے اور ہم ہمارا بجنس چالو ہو جائے ہمیں اچھی جوب مل جائے اس لئے بھی لوگ اپواس رکھتے ہیں لیکن اپواس ان چیزوں کے لئے نہیں ہوتا اپواس ہوتا ہے اپنی آتمک انتی کے لئے ہم پربو کے اور نزدیک آئیں اور اچھی طرح سے پرمیسر کو جانے اور اسے بات چیت کرتے رہیں پتا چلے پرمیسر کیسا ہے کیونکہ جب ہم آتمک انتی کرتے ہیں ہم پرمیسر کے اور نزدیک 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 آتے چلے جاتے ہیں اور جب ہم پرمیسر کے نزدیک رہتے ہیں تو ہم اس پیڑ کے سمان ہو جاتے ہیں تو جو بہتی ندیوں کے کنارے لگایا گیا ہو وہ اپنی ریتو میں پھلتا ہے اور اس میں پت جھڑ بھی اس میں روک ٹوک نہیں کر سکتا پت جھڑ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتا وہ اپنی ریتو میں پھلتا ہے یرمیان سترہ ادھیائے اور اس کے سات پد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے آئیے اس میں پڑھیں گے کیا لکھا ہے یرمیان سترہ ادھیائے اور اس کا سات پد یہ لکھا ہے دھنے وے پروش جو یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہے جس نے پرمیسر کو اپنا آدھار مانا ہو وے اس ورکش کے سمان ہوگا جو ندی کے تیر یعنی کہ کنارے پر لگا ہو اور اس کی جڑ جلم کے پاس پھیلی ہو جب گھام ہوگا تب اس کو نہ لگے گا اس کے پستے ہرے بھرے رہیں گے اور سوکھے ورس میں بھی ان کے وصے میں کچھ چنتہ نہ ہوگی کیونکہ وے تب بھی پھلتا رہے گا وہ تب بھی پھلتا رہے گا تو جب ہم اپواس رکھتے ہیں ہم آتمک انتی کرتے ہیں اور اس پیڑ کے سمان ہو جاتے ہیں جو ندی کے کنارے لگا اس کی جڑ جو ہے وہ پانی میں گئی ہوئی ہے اور وہاں سے اس کو پوشن ملتا ہے چکنا ہٹ ملتی ہے اور جس سے اس کے پتے ہرے بھری رہتے ہیں ندی کے کنارے یا جل کے کنارے لگے ہوئے پیڑ ہمیسا ہرے بھری رہتے ہیں وہ سوکھتے نہیں ہیں ہم اپنے گارڈن میں بھی دیکھ سکتے ہیں پارکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں مالی جہاں پر پرتی دن پیڑوں کو پانی دیتے ہیں وہ پیڑ ہمیسا ہرے بھری رہتے ہیں تو جب ہم اپواس رکھتے ہیں تب ہماری سچائی ہوتی ہے پرمیسٹر کے دوارہ اور ہم ہرے بھری رہتے ہیں کیونکہ جیون کا جل کون ہے پربو یسو مسیح اور اسی میں ہماری جڑ پیبست ہو جاتی ہے ہم اس میں انتی کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ باتیں ہیں اپواس کے وجہ میں ایک رہسے ہے اپواس کا کہ ہم اپواس کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم آتمک انتی چاہتے ہیں اگر ہم سنسارک باتوں کے لئے اپواس رکھ رہے ہیں تو میں آپ سے گجارس کرتا ہوں کہ نہ رکھیں کیونکہ یہ تو سب چیزیں ہماری ہیں پرمیسٹر نے جب ہم ہم نے یسو مسیح کو گرہن کر لیا ہم جب پرمیسٹر کے سنتان ہو گئے تو یہ سب چیزیں ہماری ہم تو وارث ہیں ہم اپنی چیز کو کیوں مانگیں اب یہ پین ہے میرے پاس اور میں آپ سے کہوں کہ یہ پین مجھے دے دو تو یہ تو میرا ہی ہے آپ کہیں گے آپ تو کیسے بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پین آپ کا اور آپ ہم سے مانگ رہے ہیں تو جو چیز ہماری ہے ہم کیوں اسے مانگتے رہیں وہ سب ہمارا ہے تو اپواس کس لئے ہے ہماری آتمک انتی کے لئے میں آپ کو تین باتیں آج بتاؤں گا ایسی جو ہمیں اپواس میں نہیں کرنی ہے آئیے دیکھیں گے یشیہ نبی کی پستک اس کا اٹھاون ادھیہ ہے اور اس کا تین اور چار پت پڑھوں گا اس میں تین باتیں ہاں پر ایسی لکھی ہیں جس کے لئے اپواس میں ان چیزوں کو ہم نے نہیں کرنا ہے آئیے دیکھیں گے لکھا ہے یشیہ اٹھاون کی تین اور چار آئے وہ کہتے ہیں کیا کارن ہے کہ ہم نے تو اپواس رکھا پرنتو تُو نے ہماری سدھی نہیں لی کیا کارن ہے کہ ہم نے اپواس رکھا تُو نے ہماری سدھی نہیں لی ہماری نہیں سنی ہماری پراتنہ نہیں سنی ہمیں بنگلہ گاڑی نہیں دیا ہماری شادی نہیں ہوئی ہمارا جوب نہیں لگا ہمارا بجنس نہیں چلا ہمارا نقصان نہیں بھرپائے ہوا ہمارا کرزہ ختم نہیں ہوا ہمارے گھر سے نشا نہیں گیا ترہ ترہ کی باتیں ہم پرمیسر کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے اپواس رکھا اس کا پرتیبھالا میں ملائی نہیں آگے سنی کیا لکھا پرنتو تُو نے کچھ دھیان نہیں دیا سنو اب پرمیسر کیا وچن کیا کہتا ہے سنو اپواس کے دن تم اپنی ہی اچھا پوری کرتے ہو اور اپنے سیوکوں سے کٹھن کام کراتے ہو پہلی بات کیا کرنی ہے اپواس میں ہم نے اپنی اچھا پوری نہیں کرنی پہلا کام یہ ہے تین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے اپواس میں نہیں کرنی پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اپنی اچھا پوری نہیں کرنی دوسری بات لکھئے ہے کہ سیوکوں سے کٹھن کام نہیں کرانا ہم کسی سے بھی ادھکار جتا کر یا گصے میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کروائیں کہ یہ کر دو وہ کر دو میں اپواس میں ہوں آپ کو دکھ نہیں رہا اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر کرود اتپن ہوتا اور کرود سے پرمیسر گھرنا کرتا ہے کرود سے پرمیسر گھرنا کرتا ہے تو یہاں پر دوسری بات کیا ہے پہلی بات کیا ہے کہ ہم اپنی اچھا پوری نہ کریں دوسری بات کہ ہم کرود نہ کریں یا اپنا ادھکار نہ جتا ہے لوگوں کے اوپر دین ہین ہو کر صرف اپواس میں دھیان دیں اور پرمیسر سے بات چیت کرتے رہیں تیسری چیز کیا ہے چوتھے پد میں لکھا ہے اور سنو تمہارے اپواس کا پھل یہ ہوتا ہے کہ تم آپس میں لڑتے اور جھگڑتے اور دشتتہ سے گھوسے مارتے ہو لڑائی جھگڑا گالی گلونچ شراب دینا اب شبد بولنا یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے اپواس کے دن یعنی کہ اپنے ہوتوں کو بلکل شانت رکھنا ہے اپنے ہوتوں کو بند رکھنا ہے کچھ بھی ان سے غلط بات نہ نکلے اپواس کے دنوں میں اپواس کے بعد بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم اپواس میں یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر ہماری عادت پڑ جائے گی اور ہم اسے نہیں کریں گے تو یہ تین باتیں ہمیں نہیں کرنی پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی اچھا پوری نہیں کرنی نہ اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے پراتھنا کرنی ہے نہ ہمیں ادھکار جتانا ہے کرود میں نہیں آنا ہے اور تیسری بات ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے باقی باتیں تو بہت ساری ہیں جو ہم نے اپواس میں نہیں کرنی لیکن یہ تین خاص باتیں یہاں پر لکھی ہیں یہ تین خاص باتیں پھر ہم دیکھتے ہیں یوئل نبی کی پستک میں وہاں پر سے تین باتیں ہیں جو ہمیں اس اپواس میں کرنی ہیں یوئل نبی کی پستک اس کا دو ادھیائے اور اس کے میں پڑھوں گا بارہ تیرہ چودہ آیت یہاں پر لکھا ہے تو بھی یہ ہوا کی یہ وانی ہے ابھی بھی سنو اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے اپنے پورے من سے پھر کر میرے پاس آو روتے پیٹتے اور پورے من سے پھر کر دو باتیں یہاں پر لکھی ہیں ہمیں آسوں کے ساتھ اپواس میں رہنا ہے اپنی گلتیوں کو مانتے ہوئے ریپینٹ کرتے ہوئے پسچت آب کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور پرمیسر کے سمک بنے رہ کر آنسوں کے ساتھ رو رو کے ان اپواسوں میں پراتھنا کرنی ہے دوسری چیز کیا ہے اپنے من کو پھیرا لینا ہے اگر ہم کسی گلت راستے پر چل پڑے ہیں تو وہاں سے لوٹ کر پرمیسر کے پاس آ جانا ہے وہاں سے لوٹ کر پرمیسر کے پاس آ جانا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی سنو اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے من سے پھر کر اس کے پاس آؤ اور تیرا آیت میں لکھا ہے اپنے وستر نہیں اپنے من کو پھاڑ کر اپنے پرمیسر کے اور پھر ہو کیونکہ وہ انگرہ کاری دیالو ولم سے کروٹ کرنے والا کرونا ندھان اور دکھ دے کر پچھتانے والا ہے کیا جانے وہ پھر کر پچھتا ہے اور ایسی آسیز دے جس سے تمہارے پرمیسر یہوا کا انبلی اور ارگ دیا جائے تو تیسری بات کیا ہے من کو پھاڑ کر اپنے ہردے کو توڑ کر اپنے دماغ کو پھاڑ کر پرمیسر کے پاس آئے کپڑے پھاڑ کر نہیں اور کسی طرح نہیں پھاڑنے کا مطلب ہے توڑ کر کیونکہ بھجن سہیتہ میں لکھا ہے چونتے سدھائے میں کہ ٹوٹا من یہوا کو گرہنی یوگی ہے اپنے من کو توڑ کر اس کے پاس آئے روتے ہوئے بلکتے ہوئے توڑ کر اور من پھرا کر ساری چیزوں کو در کنار کر کے پرمیسر کے پاس آ جائیں تب وہ اپواس ہمارا پون ہوگا اس اپواس کا پرتفل ہم دیکھیں گے اور کیا ہوگا پرمیسر ہمیں اس کا پرتفل دے گا اور ہم پرمیسر کو دھنے دھنے کہتے رہیں گے تو یہ اپواس کا رہستہ ہے جب ییسو مسیح نے کہا اپواس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں مطی رچ سسمہ چار اس کا چھے ادھیائے اور اس کے سولہ پد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر پربو یسو مسیح بتاتے ہیں کہ جب تم اپواس کرو تو کپٹیوں کی نائی تمہارے مو پر اداسی نہ چھائی رہے کیونکہ وہ اپنا مو بنایا رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپواس ہی جانیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتفل پا چکے ہمیں کیسا اپواس رکھنا ہے جب تُو اپواس کرے تو اپنے سر پر تیل مل اور مو دھو تاکہ لوگ نہیں پرنتو تیرا پتا جو گپت میں ہے تجھے اپواس ہی جانے اس دشاہ میں تیرا پتا جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے پرتفل دے گا یہ ہے سولہ سترہ اور اٹھارہ پدھ مطیر اچیسو سمچار کے یہاں پر یسو مسیح نے اپواس کر رکھنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے دوستو اپواس ایک آتمک کام ہے ایک آتمک پرکریہ ہے یہ وہ بدی ہے جو ہمیں پرمیسر کے بالکل نزدیک لے کر جاتی ہے ہمارا پرمیسر سے سنبند اور گہرہ ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم ان ساری باتوں کو مانیں گے اور ان باتوں کو چھوڑ دیں گے جس کے وسطے میں پرمیسر نے کہا ہے پرمیسر اس کا پرتفل ہم کو ضرور دے گا اور وہ سنسارک چیزیں نہیں ہیں ہماری اچھا ہے نہیں ہے بلکہ آتمک انتی ہمیں ملے گی اور جب ہم آتمک بنتے چلے جائیں گے تو باقی ساری چیزیں ہمیں پرمیسر اپنے آپ دیتا چلا جائے گا پرمیسر ان وچنوں کے دوارہ ہم سب کو آشیدے جیدی آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھے گا اور اس وچن کو شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ان باتوں کو جان سکیں پریز دے لڑ ٹرو پلس میں آج کا سوال ہے کہ پربو ییسو مسینک کتنے دن کے اپواز رکھے تھے اگر جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے تو ڈسکریسٹن میں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ نمبر ہے میرے آپ اس پر واتس اپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور میسنجر پر مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا جو ڈریم ہے جو درشن ہے وہ بہت جلدی پورا ہونے والا ہے اسی لیے مجھے آپ سب کی ساہیتہ چاہیے آپ کی پرارتھناوں کی ضرورت ہے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تاکہ مل کر ہم اس پروڈیکٹ کو پورا کریں تاکہ پرمیسن جو مجھ سے بات چیت کر کے یہ کام مجھے سوپا ہے وہ میرا نہیں ہم سب کا ہے ہم مل کے اس کام کو کریں تو جلد سے جلد اس نمبر پر کال کر کے مجھ سے بات چیت کیجئے یا واتس اپ کیجئے میں آپ سے ضرور بات چیت کروں گا تاکہ ہم اگلے سٹیپ کو بڑھا سکیں سب سے پہلے ہمیں زمین کی اور دھن کی ضرورت ہے اس وصے میں آپ لوگ پرارتھنا میں لگے رہیے میں آپ سے گجارس کرتا ہوں میرے ان چینلز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچیں نیا ویڈیو نئی جانکاری بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچ جائے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس دوق میں آ کر مجھ سے ضرور بات چیت کیجئے پریز دہ لار آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیس کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے مجھے زازت دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور اپواس کے بارہ وصے میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ آتمک انتی کے لئے ہیں نہ کی اپنی چھائیں پورا کرنے کے لئے ہیں ان اپواسوں میں ہمارے درشن کے لئے پراتنہ کرتے رہیے پریز دہ لار پرمیسر آپ سب کو آشش دے